ٹوڈنٹس اب ہم دیکھیں گے کہ پوزیٹویسٹ اپسٹیمالوجی جو ہے وہ انٹرپرٹویسٹ اپسٹیمالوجی سے کیسے فیلوسیفکلی ایک دوسرے سے یہ دونوں اپسٹیمالوجیز ڈیفرنٹ ہیں تو ہم ان کا فرسٹ جو کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آن دی بیسز آف کنڈک پرپرپرز آف کنڈکٹنگ سوشل سائنٹیفک ریسرچ پوزیٹویسٹ کا میں پہلے آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ پوزیٹویسٹ یہ مانتے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ کنڈکٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایکسپلور اور ڈاکومنٹ کرنے ہیں یونیورسل لاؤز اوف تا سوشل وارڈ جبکہ اس کے کمپیریزن میں اگر ہم انٹرپرٹویسٹ کی بات کریں ان کا جو پرپرز آف کریٹنگ نالج ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح جو انڈویجولز ہیں کسی بھی معاشرے میں جو رہتے ہیں وہ مغربی معاشرہ ہو وہ مشرقی معاشرہ ہو وہ یورپی معاشرہ ہو یا وہ افریقی یا ایشیای معاشرہ ہو وہاں کے رہنے والے لوگ جو اپنے محول میں اپنے جو ان کا جو شماجی دھانچہ ہے اس میں رہتے ہوئے کس طرح ریالٹی کو پرسیف کرتے ہیں اور کس طرح وہ اپنی سوشل لائف کو ڈسکور کرتے ہیں ان سوشل سیٹنگز میں اگر ہم بات کریں نیچر اوف سوشل ریالٹی کی تو پوزیٹویسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ ریالٹی ایگزیسٹ آؤٹ دیر ایجیس جس لائک اینا میٹھر مگر جو انٹرپریٹویسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل ریالٹی is largely what people perceived it to be یعنی ریالٹی جو ہے وہ سوشل ان نیچر ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ ہماری پرسپشن ہے یعنی ایک ہی اگر کوئی فنومنہ ہے کوئی سوشل ایشو ہے یا کوئی ایک ہی ایونٹ ہو رہا ہے اس کو مختلف لوگ مختلف ذاویے سے دیکھتے ہیں وہ اس کو اپنی پرسپشن کی بیس پہ جج کرتے ہیں اور اپنی پرسپشن کی بیس پہ پرسیف کرتے ہیں ریالٹی کو جب لوگ کوئی بھی ایونٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کوئی بھی فنومنہ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ میننگ اٹیچ کرتے ہیں میں آپ کو ایکس کی انڈرسٹیننگ ایک اگزامپل کے ساتھ دیتا ہوں فرض کریں کہ ایک جگہ پر کوئی انٹرویو ہو رہا ہے اس انٹرویو میں کوئی سو کے قریب کینیڈیٹس نے اپیار ہونا ہے ان سو کینیڈیٹس میں سے جو نوے کینیڈیٹس ہیں وہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہیں وہ جو ہے ان کی جو سکلز ہیں وہ اس پہ پورا اترتے ہیں مگر اس میں سے جو دس کینیڈیٹس ہیں وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں یا وہ جو ڈیزائرڈ سکلز ہیں وہ ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں اور ان میں سے دو تین لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کوئی ریفرنس ہے جن کی کوئی سفارش ہے اور وہ اپنے انہی سوشل ریلیشنشپس کی بیس پر اپنے ریفرنس اور اپنی سفارش کی بیس پر وہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب ان کے نزدیک تو کمپیٹیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریفرنس تھا سفارش تھی سوشل ریلیشنشپس نے ہمیں یہ جاب لے کے دیئے وہ میرٹ پہ بلیف نہیں کرتے اور اسی طرح وہ اپنا ایک ورلڈ ویو بناتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمیں اس کو میرٹ کی بجائے اس کے لیے ہمیں کوئی ریفرنس دھوننے کی ضرورت ہے کوئی سفارش دھوننے کی ضرورت ہے کوئی تلقات دھوننے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنا وہ کام کروا سکے تو اسی طرح اگر ہم ایک اور سیچویشن ڈسکس کریں جس میں کہ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام ہے اور اس کمپیٹیو ایگزام میں تمام لوگ میرٹ پہ پوائنٹ ہوئے تو ان کا ورلڈ ویو کیا ہوگا ان کا ورلڈ ویو یہی ہوگا کہ محنت کرنے سے ہارڈ ورک سے کامیابی ملتی ہے تو وہ دونوں طرح کے انسان ہیں وہ ایک ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں تو اس طرح ان کے کمپیٹیشن کی طرف دو مختلف ورلڈ ویو بن گئے کہ ایک کمپیٹیشن کو سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے ہارڈ ورک ضروری ہے میرٹ پہ سیلیکشن ہوتی ہے دوسری طرف جو شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لئے تلقات ضروری ہے ریفرنس ضروری ہے and according to the positivist according to the interpretivist people intentionally create social reality with their purposeful actions of interacting as social beings جو interpretivist ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو man ہے وہ ایک social animal ہے تو وہ اپنے اردگرد کے حالات سے متاثر ہوتا ہے اور ان کو متاثر بھی کرتا ہے اور اسی بیس پہ وہ social reality کو create کرتا ہے اگر ہم بات کریں human agency کے اوپر تو positivist تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو human agency ہے وہ less powerful ہے as compared to the social structures اور social structures جو ہیں وہ human agency کو control کرتے ہیں مگر interpretivist ایسا نہیں سمجھتے interpretivist کے نزدیک human actions are based on the subjective choices and reasons of individuals یہ ایک individual کی freedom of expression ہے اس کی life choice ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارے گا social structure کا اس کے اوپر influence تو ہوتا ہے پر social structure solely اس کی life choices کو determine نہیں کر رہے ہوتے اور اگر ہم بات کریں theory of social reality کی تو interpretivist یہ کہتے ہیں کہ جو reality ہے یہ people construct کرتے ہیں in their day to day life کہ یہاں پہ کوئی systematic journal laws نہیں ہے بلکہ کسی میری society کی جو reality ہے وہاں کی cultural situation وہاں کی social situation میں embedded ہوتی ہے اگر ہم بات کریں use of scientific knowledge کی تو interpretivist یہ سمجھتے ہیں کہ researcher try to capture the inner lives and subjective experiences of ordinary people positivist کا تو یہ ماننا تھا کہ knowledge کو ہم as a tool use کرتے ہیں to alter and improve social condition اور interpretivist یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ہم جو ہے کوئی بھی جو knowledge produce کرتے ہیں وہ basically ہم اس intention کے ساتھ create کرتے ہیں یا produce کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی inner life کو سمجھتا ہے ان کی internal feelings کو سمجھتا ہے اور اگر بات کی جائے socio political values in science تو interpretivist یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک relative چیز ہے knowledge جو ہے وہ ایک relative چیز ہے knowledge socio politically free نہیں ہو سکتا value free نہیں ہو سکتا unbiased نہیں ہو سکتا یہ ایک relative چیز ہے اور جو researcher ہے وہ کس stance کے ساتھ field میں جا رہا ہے اور کیسے لوگوں سے مل رہا ہے اس میں اس کی positionality بھی matter کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ qualitative research کے course میں پڑھا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا